بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ کے شکریہ میں بھی ٹک ٹاک اور ہمیشہ کی طرح آپ سب کیلئے میری دل سے دعایں ہوتی ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو اچھی سے تنسی کے ساتھ زندگی دے اور اللہ نہ کریں کسی کی کوئی تکلیف بیماری ہو تو اللہ پاک اس کو اپنی کرم سے دور کر دے آمین سمہ آمین تو یہاں پر بچے ماشاء اللہ سے قرآن پاک پڑھنا ہے اور یہاں پر میں بتا دوں کہ جہانگیر کے قرآن پاک تو کمپلیٹ ہو گیا مگر ابھی جو نا یہ دوبارہ سے دھورا رہا ہے قرآن پاک میرا ہزبین نے جوپ کر لی ہے لپڑ ہوئے اچھی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے لپڑ میں جوپ کر لی ہے پیٹر پاپ میں جوپ کر لی ہے بچے بھی ہوت رہ یہ لوگ ہوئے اور آج بچوں کا ریزلٹ آیا ہے ماشاء اللہ سے ایباد کیا ہے 94% 91 91 99 99 99 اور آج حسن بہت اتنا آرہا ہے ہم ایباد کو مسلسل سبھا سے چڑھا جا رہا ہی 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 ایک پرسن تے کم ہے رہا ہی رہا ہے اور ایباد رہا جا رہا ہے ایباد کیا رہا ہے کہ ہسن میں چڑھا رہا ہمیں لگر کوئی بات نہیں بہتا 90 کتنے 94% بچے بھی تھا تھوڑا سا جانا خوش ہو جائیں کہ بھئی ہمیں اپری چیٹ کر رہے ہیں ہم بھی جب بچے چھوٹے تھے جب ان کے زلٹ آ دیتے ہم بھال لگی آتے تھے گمانے اور گفت بھی دلا دیتے تاکہ بچے اور محنط کریں یہ پورے 100% شرارتوں ہیں میں نے کہا میں نے یہ مہت رہا ہے کہ تارو چیٹ چیٹ چین کرو ہل دی والا کلار ہے ہل دی والا کلار ہے ہل دی والا کلار ہے بھالے سوٹ میں یلو لے کے آتا تھا پہلے لے کے آتا تھا اب لانا چھوڑ دیا میرے پہلے سوٹ آتا شروع کیا ہے میرے لائے وید توفر میں نے لانے چھوڑ دیا یہ میرے لائے وید توفر میں نے آگے باڑھ دیا اچھا اچھا باب تمہیں کبسی نہیں دے کیا ہو گیا ہر گریمی میں ہر سردی میں میرا یلو سوٹ کے بغیر میری شوپنگ نہیں ہوتا تھا ایسی ہی ہوتا تھا یہ لوگا لے بہت اچھا لگتا ہے پپا گو میرا سٹار سے بھی ہے نا سٹار کیا ہو گیا ہاں نہیں نہیں وہ لیمال مالا چلو بچوں کے 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 پاس پزل ہے یہ جاں گے کازی یہ حسن کا حسن کا ہے سٹار اور یہ عباد کا ہے کیسے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اسے کیک آدھا بڑھ چکا ہے جی پڑوسیوں کو پڑوسیوں کو پڑوسیوں کو تو آج میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے زنگر پرانٹھا رول اور یہ بہت ہی آسان ریسپی اور مزی کی ریسپی ہے تو یہاں پر میں نے چکن جو ہے دھوکر رکھ لیا ہے اور ایک بول کے اندر میں اس کا مسالہ بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے لیسن پوڈر لیا ہے چوتھائی چمچ اور ادھرک پوڈر لیا ہے وہ پر میں نے چوتھائی چمچ لیا ہے اگر آپ کے پاس پوڈر نہ ہو تو آپ لیسن ادھرک کا پیس بھی ایک چمچ لے سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے دش کے مسالے یوز کر رہی ہوں یہ مسالے بہت ہی خالص اور پیور ہوتے ہیں اور ابھی تک جو ہے نا میرے پاس یہ چل رہا ہے یہاں پر میں نے پسی ہوئی کالی میں چلی ہیں یہ بھی چوتھائی چمچ لی ہیں تو آپ بچوں کے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے نا آپ مسالے وغیرہ لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے کٹی ہوئی لال میں چلی ہیں آدھا چمچ اور چلی سوس لیا ہے یہاں پر میں نے ایک چھوٹا چمچ یہ ڈالوں گی میں سے ٹیسٹ جو ہے نا بہت بڑھ جاتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے بچوں کو کھانے میں اور یہاں پر میں نے سرکہ جو ہے نا وہ لیا ہے میں نے ایک چھوٹا چمچ تو یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر سوائے سوس ہے یہ بھی میں نے ایک چمچ لیا اس کے اندر نمک لیں گے اپنے ٹیس کے مطابق 8 چھوٹے چمچ میں نے اس کے اندر نمک شامل کر دیا اس کے اندر ٹیس کر رہی ہوں یہاں پر میں دودھ لے رہی ہوں تقریباً دو چمچ کے قریب لوں گی اگر آپ کے پاس دودھ نہ ہو تو دہی لے سکتے ہیں دہی میرے پاس نہیں تھا تو میں نے یہاں پر دودھ لے لیا یہ جو میں نے بیٹر بنایا اس کے اندر میں چکن بونلیس ڈال دوں گی اور یہ بانلیس چکن لیا ہے میں نے تقریباً آدھا کلو بانلیس چکن لیا ہے اور مسالوں میں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر اس کو میرینیٹ کر کے ہم رکھیں گے تقریباً آدھے گھنٹے تو میرینیٹ کر کے رکھیں گے اور یہ جو مسالوں کا باکس ہے یہ دشت والوں کا ہے اس کے آپ سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں اور آرڈر کر کے آپ منگوا سکتے ہیں آپ کی کچن میں جو بہت زیادہ سہولہ تو جائے گی تمام مسالے اس کے اندر موجود ہیں پورے ریک کے اندر اور اس کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے آپ وہاں پہ دیکھ کے آرڈر کر سکتے ہیں تو ابھی میں نے چکن میں اچھے سے مسالے لگا کے اور اس کو میں نے پیک کر دیا ہے آپ جو اس کو رکھ سکتے ہیں فریج کے اندر جو رات کو بھی آپ اس طرح سے مسالے لگا کے رکھ سکتے ہیں تو فریج کے اندر میں نے رکھ دیا تقریباً آدھے گھنٹم رکھیں گے تاکہ تمام مسالے اس کا فلیور اچھا سا جائے یہاں پہ دو کپ میں نے میدہ لیا ہے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں گھی اچھا گھی میں جو آپ پرانٹھے بنائیں گے تو بہت سوفٹ بنتے ہیں اور ٹیس بھی بہت اچھا ہوتا ہے جہاں پہ میں نے دو چھوٹے چمچ جو ہے میں نے گھی لے لیا اور نمک ڈال لیا تھا اس کے اندر میں نے آدھا چھوٹا چمچ تو اس کو جو ہے میں اچھا سا مکس کر رہی ہوں اور دودھ میں جو ہے ہم اس کو گونیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ کے قریب دودھ لیا ہے تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم اس کو گونتے رہیں گے تو بس اس کو جو ہے اس طرح سے ہم گونیں گے کہ جیسے ہم روٹی کا آٹا گونتے ہیں جہاں آم آٹا گونتے ہیں ایسی ہم گونیں گے اور اس کو جو ہے تھوڑا نیم گرم دودھ کے اندر ہم اس کو گونیں گے تو وہاں پہ میں نے دودھ شامل کیا تھا یہ تقریبا ایک کپ کے قریب جو ہے میں نے دودھ ڈالا ہے اور تھوڑا سا ہم پانی جو ہے ڈال کر اس کو گون لیں گے تو گھر میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جب آپ یہ بنائیں گے نا رول تو بہت ہی آپ کو سستے پڑھیں گے اور جب آپ کا دل کرے آپ بنا کر بچوں کو دے سکتے ہیں بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں تو وہ بھی بچے میرے پاس ہیں تو میں خاص طور پر بچوں کی پسند سے ہی جو ہے نا کھانا بنا رہی ہوں اور یہی کوشش ہوتی ہے بچے جو ہے نا پیٹ بھر کے کھانا کھالیں تو تمام ماں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا پیٹ بھر کے کھانا کھالیں اچھا زیادہ تر ماں ہیں جو پریشان ہوتی ہوں وہ اسی بات ہوتی کہ ہمارا بچے کچھ کھاتا نہیں ہے اور خاص طور پر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ بچے کو جو ہے نا ہم جنہی ہر چیز کھلانے کی عادت ڈالیں تھوڑا تھوڑا ہم بچوں کو سبزیوں کی بھی جو ہے نا فیلیور اس کے بھی ٹیسٹ آنا چاہیے چکن کا اور زیادہ تر بچوں کو جو ہے نا چکن بٹن یہ چیز جو ہے نا ان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہاں پہ میں نے آٹا گون لیا تھا پانچ منٹ تھوڑا ریس دیا میں نے اس کو اور اب جو ہے نا میں اس کے پیڑے بنا رہی ہوں پر آٹھے بناوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا آپ پوری ویڈیو دیکھیں گا اچھا جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ اچھے سی جو ہے نا ویڈیو آپ تک فوراں پوجھ جائے اچھا اب اتنے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آنٹی آپ ہمارے جو ہے نا ہمارا نام لیں تو اتنے زیادہ لوگوں کا میں نام نہیں لے سکتی ایک مہوش مہوش کے نام سے انہوں نے کہا کہ میں آنٹی میرا نام ہر ویڈیو میں ہی کہتی میرا نام ضرور لیں تو جی میں آپ کا نام لے لیا تمام لوگوں کا تمام میرے سب کرائے بس جتنی بھی لوگ ہیں سب کا بہت زیادہ شکریہ کرنا چاہوں گے کہ آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں اور میری ویڈیو پہ آپ لائک کرت ہیں تو آپ کو اللہ پاک پاپس ہر پریشانی سے بچائے اور بس یہی نام ہے زندگی کا انسان کا اپنی زندگی تو گزاری لیتا ہے مگر جو زندگی ہوتی ہے نا اصل میں نے جو سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ جو زندگی ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے زندگی گزارتے ہیں نا تو اس میں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنی زندگی تو ہر کوئی گزارتا ہے میری خوشی یہی ہوتی ہے کہ میں دوسروں کو جو ہے آرام دوں کسی کو کوئی میری ذات سے تکلیف نہ ہو یہاں پر جی میں نے جو ہے نا پرانٹھے بنا رہی ہوں اور اس طرح سے میں نے جو ہے نا گھی لگا لیے بیچ میں اور اس طرح سے رول کر کے میں پہلے اس طرح سے پیڑے بنا بنا کر رکھوں گی اس کے بعد جو ہے نا پھر میں پرانٹھے بنانے سٹارٹ کروں گی آج کے الحسن جو ہے نا وہ زیادہ حسین مجھے بہت تنگ کرتا ہے مجھے اب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ ہٹ جائے اور میں کام کروں تو بس چھوٹی بچی جو ہوتی ہیں ان کو بڑا شوک ہوتا ہے کام کر کرنے کا بس کام کرنے کا کیا تنگ کرنے کا بہت شوک ہوتا ہے جب میرے چھوٹے بچے ہوتے تھے تو یہاں پر تو میرے خیر ایک کچن جو ہے وہ کمروں سے بہت قریب ہیں جب میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو میرا کچن بہت زیادہ دور ہوتا تھا اور میں ایک روٹی دو روٹی پر آ کر پھر میں کمرے میں دور لگاتی تھی پورا سہن کر آس کر کے اور بچے کو دیکھنی جاتی تھی کہ بچے کیا کر رہے ہیں کوئی بجلی میں تو نہیں گسرا کوئی ایک دوسرے کو مار تو نہیں رہا کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس بات کا خاص خیال رکھے کوئی چھوڑی یا پیچکرز یا کوئی ایسی نقصاندہ چیز نہ ہو جس سے بچے جو ہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو بس یہ ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا بہت بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے اور میں نے جس طرح سے پریشانی اٹھائی جس طرح سے میں نے بچوں کو پالا ہے وہ سب ماہوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے بچوں کو پالنا ہوتا ہے اور کس طرح سے ان کی کیل کرنی پہ ہوتی ہے اپنا نہیں دیکھتا ہے انسان مگر یہ ہے کہ بچوں کی خوشی کے لیے سب کچھ کرتی ہیں ماہ اپنی یعنی اپنی ہستی ہی ختم کر دیتی ہیں تو بس مجھے جو ہے نا اپنے بڑوں کی بہت یاد آتی ہیں ان کی باتیں یاد آتی ہیں کہ امی کہا کرتی تھی کہ ماہ جو ہوتی ہے نا یعنی عورت جو ہوتی ہے نا وہ سارا ایک لال پالوں تو سارا جوون رہا دوں تو وہ میری بات سمجھ میں نہیں آتا تھا مگر اب سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے ایک بچہ پالنے میں تو بس اللہ پاک جن کی بھی بچے ہیں اللہ پاک ان کو زندگی دے اور ان کو نیک بنائے جہاں پا جی ہمارے پرانٹھے بن رہے ہیں گرم گرم اچھا یہ جو ہے نا آپ رول بنا کر اور آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور جب آپ بچے کو جسے ایک تھنڈا کھانا چاہتے ہیں بچے یہ گرم کھانا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے بچوں کو آپ جو ہے سیف کریں آور میں آپ اس کو گرم کر سکتے ہیں دوبارہ جو ہے نا طوے پر رکھے ہلک ایسا گرم کر سکتے ہیں تو یہ بلکل جو ہے نا فریش ہو جائے گا تو بعض بچے جو ہوتے ہیں تھوڑا تھنڈا کھانا پسند کرتے ہیں ہاں اچھا ہمارے جو بچے نا چھوٹے چھوٹے بچے بھی نا تھوڑا سا گرم کھانا پسند کرتے ہیں میں ان کو لنج بکس میں ان کو لنج دیتی تھی تو وہ ایسے ہی لے کر آجاتے تھے کہ لنج جو ہے نا تھنڈا ہو گیا اور ہم نہیں کھا رہا پھر میں ان کو دوبارہ جب اسکول سے آتے تھے ان کو دوبارہ سے لنج بناتے تھے ان کا پورا لنج بکس ا ہمارے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ فریج میں کھانا رکھ دو اور پھر وہ فریج کا کھانا کھایا آپ یقین کریں میں جو بناتی ہوں یعنی صبح دوپیر کو اور شام کو ہمارے فریج ہی بنتا ہے ہمارے فریج کا نہیں کھاتے اگر فریج میں چلا جاتا ہے تو سمجھے آپ وہ بلکل بھی نہیں کھائیں گے کہ اب یہ جو باسی ہو گیا تو بس ایسی ہوتا ہے سب کے اپنے اپنی عادت ہوتی ہے اپنا مزاج ہوتا ہے جس طرح سے ہم اپنے بچوں کے عادت ڈالتے ہیں بچوں ایسی ہی عادت ہوتے ہیں مگر میں کہتی ہوں وہ بہت خوش نصیم آیا ہوتی جن کے بچے جو سب کچھ کھا لیتے ہیں اور بلکل بھی تنگ نہیں کرتے یہاں جی جو میں نے سارے جو پیڑے بنایتے ہیں ان کے میں نے پرانڈھے بنا لیا ہے اور آپ یہاں پر میں بناوں گی جو ہم نے چکن میری نیٹ کر کے رکھا تھا تو ایک فرائے پان میں میں نے تیل ڈال دیا ہے اتنا تیل ڈالائے کہ اس کو ہم جو شلو فر کریں گے آپ چاہے تو اس کو ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک انڈا جو میں اس کو پھیٹ رہی ہوں اور اب چکن کے اندر شامل کروں گی تاکہ جو ہم نے مسائلہ ڈالتے ہیں وہ اچھا سا اس کے اندر اچھا سی بائنڈنگ ہو جائے تو یہ انڈا ڈال کر میں اس کو اچھا سا مکس کر رہی ہوں اور ایک پلیٹ میں میں نے جو ہے بریٹ کرمز لے لیا ہے تو یہ بزار کے بریٹ کرمز ہیں آپ چاہیں تو گھر میں بھی جو ہے اپنی بریٹ سے بنا سکتے ہیں بریٹ کرمز ی پاپو کا چورا بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر چکن جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں کہ کر کے تاکہ جب ہم فرائے کریں تو اچھا سا فرائے ہو جائے اچھا یہاں پر بریٹ کرمز ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ یہ کرسپی بھی رہے اور جو ہم نے تھوڑے بہت زیادہ اس کے اندر مسائلہ نہیں گئے تو اچھا سا جو ہے نا فلیور اس کے اندر ہی رہے اس کا فلیور بہار رہا ہے یہاں پر میں جو بریٹ کرمز سے اس کو جھار جھار کرنا اس طرح سے ایک ایک کچ ہوتی ہوتی ہے نا وہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور بس اس میں فلیم جو ہے ہمیں بلکل میڈیم رکھنا ہے تیز تیز فلیم میں ہمیں نہیں پکانا نہ اتنا لو کرنا ہے بس میڈیم فلیم میں ہم اس کو جو نا فرائے کریں گے اچھا ایک سائٹ سے بھی فرائے جائے گا تو ہم پھر اس کو پلٹ کر دوسرے سائٹ سے بھی ہم گولڈن براؤن کریں گے تو ہم نے اس کے اندر سرکہ ڈالا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ چکن جو نا وہ اندر سے گل جاتا ہے آپ اس کے اندر لیمون بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سرکہ نہ ہونا تو بس بہت ہی جو نا یہ اچھے لگتے ہیں بچوں کو بچوں کو آپ ایسے بھی جو نا فرائے کر کے آپ اسکول میں جب جاتے ہیں نا بچوں تو لنج برکس میں آپ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہیں دیکھیں اس طرح سے گولڈن بنان ہوگا میں پلٹ میں نکال رہی ہوں اور بس میرے ایسے بین یہی کہتے ہیں کہ جو بچوں کو اچھے لگے نا وہی کھانا بنانا چاہیے تو یہاں پہ جو نا بچوں کی پسندسی آج بنا رہی ہوں زیادہ بچے جو نا بڑے شوک سے کھاتے ہیں چکن وغیرہ تو یہ نہیں کہ ہم صرف بڑوں کے لیے کھانا بنائیں بچوں کے لیے بھی جو نا ہمیں اسی طرح سے تمام کرنا پڑتا ہے جہاں پہ جی میں آپ کو دکھا رہتی ہے پرانٹے دیکھیں بہت سوف بنے اور گھی میں بنایا ہم نے تو پرانٹہ میں نے رکھ دیا اس کے اندر میں ماہیونیز ڈال رہی ہوں اور یہ جو گرین چٹنی ہے نا اس کے اندر میں نے ہارا دنیا پودی نا ایک ہری میرے ڈالی ہے اور تھوڑا سا زیرہ ڈال کر اس کو میں نے پیس لیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی سی چٹنی بن جاتی ہے اور بچے میرچے نہیں کھاتے تھے اس لیے میں نے بس ایک میرچ ڈالی ہے ہری میرچ تاکہ تھوڑا سا فلیور آ جائے اور اب جو ہم نے چکن فرائے کر کے رکھا تھا وہ ہم نے اس طرح لگا دیا اس کے اندر اوپر بند کو بھی ڈال رہی ہوں اگر بچے شملہ میرچ کھاتے تو آپ شملہ میرچ اس کے اندر اس طرح لگا سکتے ہیں پیاس جو ہے وہ میں رکھ رہی ہوں اچھا شملہ میں یہ تیز نہیں ہوتی میرچ مگر یہ ایک اس کے تیز بڑا اچھا تھا اوپر سے میں کیچپ لگا رہی ہوں تو ہمارے جو ہے نا زنگر پرانٹھا رول اس طرح سے بنا رہے ہیں اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے بچوں کے کام کرتے ہوئے اور اوپر سے میں نے مسترد پیس جو ہے وہ ڈالا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈالیں ورنہ آپ نہیں ڈالیں تو اس سے یہ ہے کہ بڑی اچھا سی جو ہے نا یہ ٹیسٹ بڑی آتا ہے اس کا اور یہاں پہ بٹر پیپر سے اس کو میں اچھا سا اس کو لپیٹ رہی ہوں ان رول کو تاکہ بچے جب کھائیں تو ان کو بھی اچھا لگے اور ان کے ہاتھ جو ہے خراب نہ ہو تو اس طرح سے میں بٹر پیپر لگا کر بچوں کے اس طرح سے سجا کر دوں گی میں تاکہ بچوں کو لگے گی بلکل یہ بہار جیسے بلکہ میں کہتی ہوں بہار سے اچھا بن جاتا ہے گھر کے اندر تھوڑی سے ذرا سی محنت ہوتی ہے مگر گھر کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں نا بہت اچھی بن جاتی ہیں اور زیادہ بھی بن جاتی ہیں اللہ پاک برکت بھی دیتا ہے تو کافی لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آنٹیا آپ ہمیں برکت کے لیے کچھ ایسی چیز بتائیں پڑھنے کے لیے کہ ہم کیا پڑھیں تو جب بھی آپ کھانا بنائیں تو آپ دروش شریف پڑھتے رہیں اور جب آٹا گوندے تو یہ رضا کو آپ پڑھتے رہیں تو اللہ پاک برکت برکت دینے والا ہے اور سب کی گھروں میں میری یہی دعا تھی کہ اللہ پاک سب کی گھروں میں برکت دے پیار دے محبت دے آمین سبح آمین تو آپ لوگ بھی ایک دفعہ آمین سبح آمین ضرور کہہ دیا کریں یہاں پہ جی میں نے جو ہے تمام اس طرح سے میں نے رول بنا دی ہیں پراتھا رول اور دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں اچھا آپ کو ویڈیو اچھی لگا کریں تو آپ لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹس جو آپ کرتے ہیں نا تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہاں پر میں اسی طرح سے سارے پیپر جو نا پٹر پیپر اس طرح سے لگا دوں گی بچے بھی جو ہیں نا انتظار کر رہے ہیں کہ امیہ بھی لے کے آنے والی ہیں ہمارے لیے کھانا اور بس اللہ پاک ماہوں کو حمد دے بچوں کو اللہ پاک سہتے ہیں سب کو سہتے ہیں سب کے لیے جو ہے نا میں بس یہی دعا کرتی رہتی ہوں اور آج جو ہے نا میں نے بچوں کی پسند سے بنایا بچے کہلتے ہیں ہم جنگر پرانٹر رول کھائیں گے اور ہم بزار سے مغادر میں نے سوچا میں گھر میں بنا لیتی ہوں تو جی آپ اب میں جا رہی ہوں گھر کمرے میں دنگر دنگر د Servoco、 دii servo یہاں کھاتا ہوں، ای關 بھی کھلا چ yap یہ تو بھی کھلا چلا بھی کھلا چای س لہن یہ سب کھلا ہ Checkers اینے حافظ بچے کو بنایا ہے میں نے زنگر پراتا رول اور بچے کیا ہو گیا تو بچے کو بچے کی پسندگی بنایا ہے میں نے زنگر پراتا رول مرچے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اور گھر کے نے دیکھے کیٹھے زیادہ بن گئے اور ابھی میں نے چکن جو آپ نے تھوڑا سا مرمیٹ کرکے جو رکھا تھے وہ میں نے گھرٹ کرس لگا کے بھی رکھ دیا ابھی اور بجے تقریباً 3-4 رول کا اور بجے تو آج کی رائی سے کوئی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ریسیپی تو آپ لائک کرنا نہ بولی اپنا بہت سارا خیال رکھیں بیل آئیکن بیل آئیکن کا بٹن ضرور دما دینا بھئی گھنٹی 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 اللہ حافظ کر دیں اللہ حافظ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں تک تک کے لئے اللہ حافظ